اسلام آباد میں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر احتمام سیمینار کا انکات کیا گیا جس میں نوجوانوں سمیت تجزیہ نگار اور ماہرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے لیے قومی مسئلہ ہے پاکستان کی کشمیر کے لیے حمایت ڈھکی چھپی نہیں اس وقت ہمیں ایک نکاتی ایجنڈے کی ضرورت ہے خوشی ہے کہ کشمیر کے معاملے پر حکومت اور فوج ایک صفحے پر ہیں نوجوان نسل کی کشمیر کی صورتحال میں دلچسپی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے خون سے تحریک کو جاری رکھا انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے لیکن کشمیریوں کو عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی جو لوگ وہاں اگر سردار بندوقوں کے ذریعے وہ بسارت سے معروم کی ہیں بہت سارے لوگ اس طرح سے وہ زخمی ہیں ان کا علاج کا بھی انتظام ہونا چاہیے اگر وہ نہیں کر سکتے کوئی بھی تو پاکستان تیار ہے اس کے لیے بلکل کسی بھی تنظیم کے ذریعے پاکستان امداد دے سکتا ہے کرنے کے لیے تیار اب ایک طرف تو ٹھیک ہے وہ گولیوں کی بچھاڑ کی جاتی ہے لیکن بہت ساری امدرد ہماری طرف سے بھی امدردیاں ہوتی ہیں عملی طور پر جو لوگ اگر اس طرح کہیں زخمی ہیں یا اس کے ساتھ اگر ان کو علاج کی بھی ضرورت ہے تو انسانی اس حوالے سے انسانی ناتے سے ہماری اور سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ساتھ تعاون بھی کیا جائے اور سب سے بڑی بات جو کہ بحیثیت مسلمان آپ اور ہم سب محسوس کرتے ہیں مذہبی آزادی پوری دنیا میں ہے ہر کسی کو ہے پاکستان میں بھی جتنے بھی مذہب کرینے والے لوگیں مکمل طور پر اپنی آزادی سے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں سیمینار میں موجود کشمیر میں بھارتی مظالم کے اینی شاہد ڈاکٹر مضمل ایوب تھاکر نے بتایا کہ میں نے کبھی اتنا خون پہلے نہیں دیکھا تھا بے گناہ کشمیریوں کی تصاویر آج بھی میرے دماغ میں گھومتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کشمیریوں کی صورتحال کو سمجھیں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے ایک شخص کو اغوا کر کے اس کی لاش اس کے گھر کے سامنے دفنا دی آقب احمد نامی شخص کو بھی غائب کر کے قتل کر دیا گیا یاسمین وانی کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا تین گولیاں چلائیں گی جس میں سے ایک نے یاسمین وانی کی جان لے لی لاشوں کو غائب کر دیا جاتا ہے ہم آخری رسومات بھی ادا نہیں کر سکتے چودہ سال کی انشاء پر بے رحمانہ انداز میں گولیوں کی بچھاڑ کر دی گئی آٹھ سالہ آصف رشید پر گولیاں چلائی گئیں اب وہ دوبارہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہا برہان وانی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ چار سال کی لڑکی نے شکایت کی کہ پولیس انکل نے مجھے مارا ہے میں برہان بھائی کو بلاؤں گی پانچ سال کے لڑکے کی آنکھ میں سوئیاں چبھائیں گئیں پھر اس کی آنکھ میں رید بھر دی گئی کرفیو کی وجہ سے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنا ممکن نہیں تھا کشمیریوں کی دماغی کیفیت ناقابل بیان ہے رسائی سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر ایوب سابر نے کہا کہ پاکستان کو کشمیر کے معاملے پر مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنی پڑے گی عالمی برادری زیادہ دیر تک کشمیریوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی کشمیر کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو مضبوط بنایا جائے پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا اگر یہ فیوڈلز کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتا پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا اگر واقعی جو اسلامی جمہوریت ہے اس کا عملن نفاظ نہیں کیا جاتا ہے اسلامی جمہوریت یہ ایک متبادل اسطلعہ ہے خلافت کے لیے اور پاکستان کے وسائل جو لوٹے گئے ہیں اور لوٹے جا رہے ہیں وہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور ایک کڑے اتصاب سے ملک کو گزارنے کی ضرورت ہے یہ قوم ایک عظیم قوم بن سکتی ہے لیکن اتصاب کا بغیر نہیں میں وہ ایک شیر اقبال کا سناؤں گا میں اپنی گفتگو پر ختم کرتا ہوں اقبال کہتے ہیں کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب سیمینار کے آخر میں مشترکہ علامیے پر اتفاق کیا گیا جس میں بھارتی مظالم کی پرزور مضمت کی گئی پرحان مانی کی شہادت کے بعد کشمیر کی صورتحال پر سیمینار کا انعقاد خوش آئند ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کشمیر کے مسئلے پر عالمی برادری کی توجہ مرکوز کروانے میں کامیاب ہو سکتا ہے کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ عمر برنی رسائی اسلام آباد